اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی مزیدار پرفیکٹ آلو کے پراتھوں کی ریسپی تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل میں میں آپ کو آلو کے پراتھے بنانا سکھاؤں گی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور آج ہم یہ جو پراتھے ہیں میدے سے نہیں بنانے والے ویٹ فلور سے بنائیں گے جو گھر کا عام آٹا ہوتا ہے جو کہ ہمارے صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے میں نہیں آپ لوگوں کو کہتی کہ آپ یہ پراتھے جو ہیں میدے سے بنائیں کیونکہ میدہ جو ہے وہ ہمارے صحت کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے بہت ہی مزیدار پراتھوں کی ریسپی ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے لاس تک دیکھنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو چھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے آلو کو چولے پہ رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لئے سمپل میں نے دو آلو لے لیے تھے آلو کو آپ نے کیا کرنا ان کا چھلکہ اتار کے کیوپس میں کٹ کر کے پاری میں ان کو بوائل کر لینا ہے اس طرح سے اگر آلو کو کیوپس میں کٹ کر کے بوائل کریں گے تو آلو ہمارے جلدی بوائل ہو جاتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں پراتھوں کے لئے آٹھا گون دیتے ہیں اس کے لئے میں نے لیے گندم کا آٹھا جس کو ویڈ فلور بھی کہتے ہیں تقریباً یہ ڈیڈ کپ ہے ڈیڈ کپ آپ نے آٹھا لینے ہیں ایک بڑے تسلے میں آپ نے آٹھے کو نکال لینے ہیں اور اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹی سپون نمک مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب آپ نے سینٹر میں تھوڑی سی اس طریقے سے جگہ بنا لینے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آدھا کپ دودھ دودھ ڈالنے سے کیا ہوگا ہمارے جو پراتھیں ہیں بہت ہی سوفٹ اور بہت مزیدار بنیں گے موں میں جا کے ہی گھل سے جائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے دودھ کو آٹھے کے اندر جو ہے اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دودھ کو آٹھے میں اچھے طریقے سے مکس کر دی ہے اب کیا کریں گے آپ نے نورمل پانی لینا ہے اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کا ہم آٹھا گوند لیں گے نورملی جیسے ہم گھر میں آٹھا گوندتے ہیں اسی طریقے سے اس کو آٹھا ہم نے گوند لینا ہے تو ایک بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں آٹھا آپ نے نہ ہی بہت زیادہ نرم گودنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سخت گوندنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اب میں آٹھے کو اچھے طریقے سے مٹھیاں دے رہی ہوں ساتھ ہی میں نے اس میں جی ون ٹیبل سپون ٹوٹل میں اس میں آئل ڈالوں گی اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مٹھیاں دیں گے تب تک مٹھیاں دیں گے جب تک کہ آٹھا ہمارا بلکل سمود نہیں ہو جاتا ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہاں پہ ہم آٹھے کا پیڑا بنا لیں گے آٹھا ہم نے گوند لیا ہے دیکھیں بہت زبردست آٹھا گوند آب ہے اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت سمود آٹھا ہم نے گوند ہے اب ہم آٹھے کو کور کر دیں گے کسی پلیٹ سے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آٹھا جو ہے ہمارا سیٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے آلو جو ہیں گل چکے ہیں چولہ نیچے سے بند کر دیں گے اور اس کو نکال لیتے ہیں آلو ہم نے نکال لی ہے اس کے بعد اس کو آپ نے نارمل جو ہے روم ٹمپریچر پر تھنڈے کر لینا ہے آلو کو اور اب اس کو میشر کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے آلو کو میش کر لینا ہے تو میں کیا کرتی ہوں آلو کو میش کر لیتی ہوں آلو ہم نے اچھے طریقے سے میش کر لیے اب اس کے اندر کچھ مسالے جائیں گے ون ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال دوں گے یا حضب ضرورت آپ ڈال لیجئے گا ساتھ اس میں ڈال دیں گے کٹاوہ سوکا دھنیا ون ٹیبل سپون یہ میں نے لے لیا سفیز زیرہ ون ٹی سپون اسے ہاتھوں سے آپ نے کرش کر کے اس میں ڈال دینا ہے اس سے بہت ہی زبردست خوشبو آئے گی آلووں میں تو ون ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ ڈال دی ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ اس کے بعد اس میں اور مزید ہم کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ان سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے آپس میں مکس کریں گے اور یہاں پہ ہم نے سارے مسالوں کو آلو کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر دی ہے اس کے بعد میں نے آدھا کپ لے لی ہے کٹا واہرہ دھنیا ایک میڈیم سائز کی پیاز لے لی تھی اس کو باریک چاپ کر لی ہے تین ہری مرچے لے کے ان کو بھی باریک باریک کٹ کر لی جائے گا اور یہ کس کام آئیں گی یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو ابھی ان کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آٹا ہمارا بلکل سیٹ ہو گیا ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنا زبردست ہمارا آٹا گندا ہوئے دیکھیں بلکل سلکی سمود گندا ہوئے اب ہم کیا کریں گے اس کا پیڑا بنا لیتے ہیں پیڑے بنانے کے بعد اب کیا کریں گے ویور اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے تو ٹوٹل اس آٹے سے جو ہمارے پراتھے بنیں گے وہ بنیں گے چار پراتھے اب کیا کریں گے ہم پیڑے بنا لیتے ہیں تو پیڑے جو ہیں وہ نہ ہی سائز میں بہت زیادہ بڑے ہوں گے اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے میڈیم سائز کے ہم پیڑے بنا لیتے ہیں تو فیلحال ابھی میں آپ کو دو پراتھے بنا کر دکھا رہی ہوں ٹوٹل اس آٹے سے جو آپ کے پراتھے بنیں گے وہ چار بنیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے دو پیڑے بنا لی ہیں اس کے بعد اس کو ریسٹ دیں گے دس منٹ کے لیے پیڑوں کو اور یہاں پہ کچن کانٹر کے اوپر پھر ہم ڈالیں گے خوشکا خوشکا ڈالنے کے بعد اس کے اوپر پیڑے کو ہم تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے بڑھا لیں گے اور یہاں پہ میں نے اب بیلن لے لیا ہے بیلن کی مدد سے آپ نے کیا کرنی ہے اس کی روٹی بیل لینی ہے باریک روٹی بیلیں گے اس کی موٹی روٹی نہیں بیلنی باریک روٹی بیلیں گے یہاں پہ ہم نے دیکھیں روٹی بیل لیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر میں لگا رہا ہوں گھی گھی نہیں ہے تو آئل بھی لگا سکتے ہیں ون ٹیبل سپون پوری روٹی کے اوپر ہم نے آئل کو یا گھی کو سپریڈ کر دینے اس کے بعد جو آلو والا مکسچر ہے وہ آپ نے پوری روٹی کے اوپر اس طریقے سے ہم اس کو پریڈ کر دیں گے بہت موٹی تہہ نہیں لگانی آلو کے آپ نے باریک تہہ لگانی ہے اس کے بعد جو ہرہ دھنیا ہم نے کٹ کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ہم سپرنکل کر دیں گے ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے باریک کٹیوی ہری مرچے ہری مرچے بھی ہم نے ڈال دی ہیں اب اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم چاپ کیے وے پیاس تو پوری روٹی کے اوپر آپ نے اس طریقے سے پیازوں کو پھیلا لینا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہلکہ ہلکہ پریس کر دینا ہے تمام چیزوں کو تاکہ روٹی کے ساتھ یہ تمام چیزیں چپک جائیں اب چھوڑی کے مدد سے اس کو ہم کیا کریں گے روٹی کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس کا کورنر آپ نے اس طریقے سے اٹھانا ہے اور روٹی کو اس طریقے سے ہم فولڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کو دوبارہ سے ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے فولڈ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں تو اسی طرح سے کیا کریں گے آپ نے اس طریقے سے اس کو فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں ٹائٹلی اس کو فولڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ کے اوپر سے اس طریقے سے پریس کر دیں گے تو یہ ہمارا ایک پیڑا جو ہے بن جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں ایک ہم نے پیڑا بنا لیا ہے تو اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں دوسرا پیڑا بھی بنا لیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست پیڑا بنا ہوئے تو اسی طرح سے ہم دو پیڑے بنا لیتے ہیں تو دو پیڑے میں نے بنا لیئے اس کے بعد آپ اس کو ریسٹ دیں گے دس منٹ کے لیے پیڑوں کو تو پیڑوں کو ہم نے دس منٹ کے لیے ریسٹ دیا تھا اس کے بعد کچن کانٹر کے اوپر میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اس کو آپ نے برش کر لیں اپنے کچن کانٹر کو اور اس کے اوپر رکھ دیں گے ہم اپنا پیڑا پیڑے کو ہاتھوں کی مدد سے ہلکا سا پریس کر لیجے گا اس طرح سے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور بیلن کی مدد سے اس کی ہم نے باریک روٹی بیل لینی ہے بہت زیادہ روٹی موٹی نہیں بیلیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ باریک بیلیں گے نورملی جیسے ہم بناتے ہیں پراتھی اسی طرح سے بیل لیں گے اب یہاں پہ ہم نے چولے کے پر تبرک دیا اور اس کے اوپر میں گھی ڈال رہی ہوں گھی نہیں ہے تو آپ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تبوے کو آپ نے اچھے طریقے سے برش کی مدد سے گریس کر لینا ہے تبوے کو ہم نے گھی سے گریس کر لی ہے اب اس کے اوپر ہم آرام سے ڈال دیں گے اپنا پراتھا پراتھا ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون گھی گھی ڈالنے کے بعد بیورز ہم کیا کریں گے اس کی سائٹ کو پلٹ دیں گے تو نیچے سے فلیم جو ہے میں نے میڈیم رکھی یہ نورملی جیسے ہم گھر میں پراتھے بناتے ہیں یہ بھی پراتھا اسی طریقے سے ہی بنائیں گے جیسے سائٹ کو پلٹیں گے تو آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے پراتھے کو اس طریقے سے راؤن گھوماتے جائیں گے تو بہت ہی اچھے پراتھوں پر پھول بنیں گے تو یہاں پر دیکھیں ون ٹیبل سپون مزید میں نے اس کے اوپر گھی ڈال دی ہے اور اسی طرح سے ہم پراتھے کو پکا لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو گھی کا استعمال کم بھی کر سکتے ہیں لیکن پراتھوں کے اوپر جب تک زیادہ گھی نہ لگایا جائے تب تک یہ پراتھے جو ہیں کرسپی بھی نہیں بنتے اور نہ ہی کھانے میں مزید آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارا ایک پراتھا زبردست قسم کا بن گیا اس کو ہم نکال لیتے ہیں پلٹ میں اسی طرح سے میں دوسرا پراتھا بھی بنا لیتی ہوں اور یہاں پر دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار پرسپی آلو کے پراتھے بن چکے ہیں بینہ میدے کے میں نے آپ کو بنانا سکھائیں کیونکہ میدے والے جو پراتھے ہوتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں کھانے میں یہ بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں آپ اس طرح سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں اگر چاہیں تو اس کے ساتھ آپ ہری چٹنی بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے ان پراتھوں کے ساتھ ہری چٹنی بنائی ہے تو یہاں پہ جی میں ان پراتھوں کو انجوائے کروں گی ہری چٹنی کے ساتھ ضرور بنائیے گا آپ کو یہ پراتھے بہت زیادہ پسند آئیں گے اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد نیو ریسپی کے ساتھ پھیر آؤں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار پرفیکٹ میتھی کے پراتھوں کی ریسپی آج جو ہم پراتھے بنا رہے ہیں وہ تھوڑا میں آپ کو ڈیفرنٹ سٹائل میں بنانا سکھا ہوگی بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں اور ویسے بھی آج کل سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں کے موسم میں اس طرح کے گرمہ گرم پراتھے کھانے کا بہت ہی زیادہ دل کرتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو یہ پراتھے بنانا سکھا ہوں گی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیا اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بلکل بھی مت بھولئے گا تو یہاں پہ میں نے میتھی لے لیا تقریبا یہ ایک گھٹھی ہے لیکن یہ ایک گھٹھی ہم پوری یوز نہیں کریں گے پراتھوں کے لیے میں نے ٹوٹل دو کپ میتھی کے لینے دو کپ میتھی سے آپ کے ٹوٹل چار پراتھے ایزی بن کے تیار ہو جائیں گے اگر تو آپ لوگ کی فیملی بڑی ہے تو پھر آپ کانٹی کو ڈبل اور ٹرپل بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں میتھی کے جو پتے ہیں وہ ہم ڈنڈیوں سے الگ کرتے جا رہے ہیں ہمیں ڈنڈیاں بالکل بھی نہیں چاہیے صرف ہم نے میتھی کے پتے لے رہی ہوں گے تو میں نے یہاں پہ ایک بان لے لیا اور یہاں پہ میں میتھی کے پتے جو ہے ڈنڈیوں سے الگ کرتے جا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے ٹوٹل دو کپ جو ہے میتھی لے لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میتھی کو باریک باریک چھوڑی کی مدد سے کٹ کر لینا ہے اس کو آپ نے جو ہے باریک کٹنا ہوگا بہت زیادہ موٹا نہ کٹیے گا اور نہ ہی بہت زیادہ اس کو باریک کٹیے گا اور نورمل آپ نے چھوڑی کی مدد سے اس کو کٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں تمام میتھی کو جتنی بھی میں نے لیا ہے اس کو چھوڑی کی مدد سے ہم کاٹ لیتے ہیں آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگ رہے تو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے میتھی کو کٹ کر لیا اور میتھی کو ہم نے ایک چھلی میں ڈال لیا اس کے بعد ہم اس کو پانی سے اچھے طریقے سے دھولیں گے کیونکہ اس کے اوپر مٹی لگی رہی ہوتی ہے دو سے تین بار آپ نے اس کو پانی سے اچھے طریقے سے دھولیں گے تو میں کیا کرتی ہوں میتھی کو دو سے تین بار دھولیتی ہوں میتھی کو ہم نے پانی سے اچھے طریقے سے واش کر لیا اس کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں چولے پر رکھیں گے پین اور اس کے اندر میں ڈالوں گے کوکنگ آئل تری سے فور ٹیبل سپون اس میں ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے جیسے آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ون ٹی سپون میں ڈال دوں گی سفیز زیرہ اور ون ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنے ادرک لیسن کے پیسٹ کو تقریبا ایک منٹ کے لئے ہم بھون لیں گے اس کو ہم نے کیا کرنے ہلکا سا لائٹ گولڈن کر لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ادرک لیسن لائٹ گولڈن ہو گیا اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے میتھی میتھی ڈالنے کے بعد اس کو ایک دفعہ مکس کرنے کے بعد اس کی ہم نے بھونائی کر لینی ہے اچھے طریقے سے بھونائی کریں گے میتھی اپنا پانی بھی چھوڑتی ہے اسی پانی کے اندر ہم اس کو بھونیں گے تو یہ ہماری میتھی جو ہے سوفٹ ہو جائے گی چار سے پانچ منٹ اس کو ہم بھونیں گے زیادہ نہیں بھونیں گے اب اس میں میں نے ہری مرچیں ڈال دیا ہیں دو ہری مرچیں لے کے اس کو باری کٹ کر لیا تھا یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہیں چار سے پانچ منٹ ہم نے میتھی کی بھونائی کرنی ہے اور اس کے بعد یہ ہماری میتھی جو ہے بھون جائے گی اس کو ہم چولے سے اتار لیں گے بھونائی کے دوران ویورز اتنی زبردست میتھی کی خوشبو آ رہی تھی میں آپ کو بتا رہی سکتی جب اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے تو اس کے پراتے کتنے مزیدار ہوتے ہوں گے تو چار سے پانچ منٹ ہم نے میتھی کو بھون لیا ہے چولہ ہم بند کر دیں گے اور اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں میتھی کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے کھلے برطن میں آٹا لینا ہوگا تو میں نے ویڈ فلور لے لیا ہے گہوں کا آٹا جو جس سے ہم ڈیلی گھر میں روٹی بناتے ہیں تقریبا میں نے لے لیا دو کپ اس میں ہم ڈال دیں گے ہر دھنیے کی پتیاں آدھا کپ اب اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالیں یہاں پہ میں نے لے لیا کسوری میتھی ون ٹیبل سپون اس کو کرش کر لیجے گا ون ٹی سپون حلدی لے لیے ون ٹیبل سپون آپ کو چاہیے ہوگا نمک اور ون ٹی سپون میں نے لے لیے کٹیوی لال مرچ تو یہ جو چاروں مسالیں یہ بھی ہم آٹے کے اندر ڈال دیتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے کسوری میتھی جو ہم نے فرائی کی تھی ساری اس میں ہم ڈال دیں گے اب ہم کیا کریں گے ان تمام چیزوں کو ہم نے آٹے کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے آٹے میں مکس ہو جائے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کی ہم بنا لیں گے ڈو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیے گا ایک دم سارا پانی نہیں ڈالنا ہم نے اس کی ڈو بنا لینی ہے ڈو نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ ہو گیا اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہو گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ڈو بنا لیا اب ہلکہ ہلکہ پانی لگائیں گے اور اس کا ہم گوند لیں گے آٹا نورملی جیسے ہم گھر میں آٹا گوندتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کا آٹا گوند لینا ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ آٹا بہت زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے نورمل گوندیں گے نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے اور یہاں پہ ہم نے آٹا جو ہے گوند لیا ہے بلکل سلکی سمودھ ہم نے آٹا گوند ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو کسی بھی پلیٹ سے یا اس کو کپڑے سے کور کر دیں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ آٹا ہمارا سیٹ ہو جائے دیس منٹ کے بعد آٹے کو ہم چیک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں بلکل نرم ملائم ہم نے آٹا گوند آوا ہے اب آپ کو چاہیے ہوگا خوشکا اور اس آٹے کے ہم بنا لیں گے پیڑے ٹوٹل اس آٹے سے آپ کے جو پراتے بنیں گے وہ چار بنیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے فیملی اگر آپ کی بڑی ہے تو آپ کانٹیٹی جو ہے ریسپی کی اسے ڈبل یا ٹرپل بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک پیڑے جتنا آٹا لے لیا اور اس کا ہم پیڑا بنا لیں گے نورملی جیسے ہم گھر میں آٹے کے پیڑے بناتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کا پیڑا بنا لیں گے تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جتنا بھی آٹیفز کے ہم سارے پیڑے بنا کے رکھ دیتے ہیں اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو ابھی ابھی لائک بھی کر دیں اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے پیڑے بنا لیا ہے بس اب ڈیریکٹ کیا کریں گے اس کی ہم روٹی بیل لیں گے آپ نے اپنا کچن کانٹر اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے اس پہ تھوڑا سب خوشکا سپرنکل کر دیں گے پیڑا رکھیں گے ہلکا سا ہاتھوں سے فلیٹ کرنا ہے اور رولنگ پن کی مدد سے ہم اس کی روٹی بیل لیں گے روٹی جو ہے نہ ہی بہت زیادہ باریک بیل لیں اور نہ ہی بہت زیادہ موٹی بیل لیں تو اس بات کا آپ خیال رکھیں گے روٹی ہم نے بیل لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے چولے پہ رکھ دیا تھا تباہ گرم ہونے کے لئے تباہ کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر جیسی تباہ گرم ہو جائے گا تو اس پہ ہم اپنی میتھی کی روٹی ڈال لیں گے اور جیسے اس کے اوپر ہم پراتھا ڈالیں گے تو آپ نے فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دینی ہے اور میڈیم فلیم پہ ہم پراتھے کو پکائیں گے جیسے ایک سائٹ خوشک ہو جائے گی تو آپ نے اس کی سائٹ کو پلٹ دینے اب میں اس کے اوپر ون ٹیبل سپون لگا رہی ہوں دیسی گھی دیسی گھی نہیں ہے تو نورملی جیسے گھی ہوتا ہے یا آئل وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو جتنا آپ گھی لگانا چاہیں اسی ساب سے آپ اس پہ گھی لگا سکتے ہیں تو جیسے دوسری سائٹ آف ہم اس کی پلٹیں گے تو اس کے اوپر بھی ہم نے گھی لگا رہے ہیں گھی حضر ضرورت آپ اپنے حساب سے لگا لیجے گا جتنا آپ کو پسند ہو ویسے پراتھے جو ہیں تھوڑی کرسپی ہی اچھے لگتے ہیں زیادہ گھی لگائیں گے تو آپ کے پراتھے جو ہے زیادہ ہی کرسپی بنیں گے نورملی جس طرح سے ہم گھر میں عام پراتھے بناتے ہیں یہ بھی اسی طرح سے ہی بنایا جاتے ہیں تو بس جیسے آگے پیچھے سے زبردست سے پھول آ جائیں گے پراتھے میں تو ہمارے پراتھا بن کے تیار ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزیدار خوشبودار ایک پراتھا بن کے تیار ہو گیا کتنی زبردست شکل آئی ہے خوشبودار میں اس لئے کہہ رہی ہے اس پراتھے کو جب میں پراتھے پکا رہی تھی تو آپ یقین کریں بیتھی کے پراتھوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلے ہوئی تھی بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی تو اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں باقی کے پراتھے بنا کے بھی ریڈی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار گرمہ گرم میتھی کے پراتھے بن کے تیار ہو گئے ہیں ان پراتھوں کو آپ سرف کر سکتے ہیں مکھن کے ساتھ بٹر کے ساتھ اور ہری چٹنی کے ساتھ جو کہ میں نے اس کے ساتھ بنائی ہے پراتھے جو ہیں ہری چٹنی کے ساتھ کھانے میں بہت ہی مزہ دیتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو ایک پراتھا اٹھا کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں دبا کے دکھا رہی ہوں نرم ملائم یہ ہمارے میتھی کے پراتھے بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں ایک دفعہ اس طرح سے ضرور بنائیے گا جس طرح سے میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے تو آپ یقین مانیں آپ کو مزہ ہی آ جائے گا اور آپ لوگ دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے اتنا مجھے یقین ہے تو گرمہ گرم پراتھوں کو آپ ہری چٹنی کے ساتھ سرف کریں کیا ہی بات ہے مزہ آ جائے گا اگر ساتھ اچار ہو میرے پاس اچار نہیں تھا اس لئے میں نے اچار نہیں رکھا اگر گرمہ گرم پراتھوں کے ساتھ یہ چٹنی اچار آ جائے تو پھر پراتھوں کو لگ جاتے ہیں چار چاند کھانے کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے ضرور بنائیے گا تو آج کی ویڈیو کا میں ادھر یہ اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ بہت جلد نیو ریسپے کے ساتھ آوں گی اگر آپ روز روز ناشتے میں ایک ہی چیز کھا کھا کر بورو چکے اور کچھ نیو کھانا چاہتے ہیں تو بلکل صحیح جگہ پہ آپ لوگ آئے ہیں آج میں آپ کو بہت ہی زبردست قسم کے پراتھے بنانا سکھا رہی ہوں اس میں آپ کو نہ ہی آٹا گودنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے دس منٹ میں مزہ دار قسم کے پراتھے بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور بنتے بھی بہت ٹیسٹی ہیں تو چلتے ہیں ریسپے کی طرف یہاں پہ میں نے تمام چیزیں چوئے ہیں پہلے سے ریڈی کر کے رکھ دی ہیں آپ نوٹ ڈان کرنے ہیں یہاں پہ میں نے قدو کشکیوی گاجریں لے لیے ہیں تقریبا یہ آدھا کپ ہیں آدھا کپ ہی میں نے لے لیا باریک کٹیوی بندگو بھی ٹیمارٹر لے لیں باریک کٹے وے تقریبا ٹو ٹیبل سپون جتنے میں نے لے لیے ہیں ہرہ دھنیا کٹا وہ آپ کو چاہیے ہوگا تقریبا یہ میں نے آدھا کپ لے لیے ہری پیاز آپ کو باریک کٹیوی چاہیے ہوگی تقریبا ٹری ٹیبل سپون میں نے لے لیے ہیں آج کل ویسے بھی بہت ہری بھری سبزیاں آئی ہوئی ہیں تو تمام سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ سبزیاں ہماری صحت کے لئے بہت ضروری ہوتی ہیں اور یہاں پہ میں نے لے لیا باریک کٹیوی شملہ مرچ یہ بھی آدھا کپ لے رہی ہے اور یہ میں نے لے لیا باریک کٹیوی ہری مرچیں دو میڈیم سائز کی ہری مرچیں تھی اور میں نے ان کو باریک باریک کٹ کر لیا اگر تو یہ آپ بچوں کے لئے بنانا چاہے تو پھر آپ ہری مرچوں کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو میڈیم سائز کی باریک کٹیوی ہری مرچیں لے لیا اور آدھا کپ میں نے لے لیا باریک کٹا وہا پیاز اور یہاں پہ آپ کو اب چاہیے ہوگا ایک بڑا باؤل اور جتنی بھی ساری سبزیاں تھی وہ ہم نکال لیتے ہیں اس بڑے باول کے اندر سبزیاں ساری ہم نے نکال لی ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی میدہ ایک کپ میں نے میدہ لے لی ہے میدے کو آپ نے ایک دفعہ چھان لینا ہے اور ون ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ڈال دیں گے بیسن بیسن کو بھی آپ نے چلنی سے چھان لینا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کچھ سپائسز یہاں پہ میں نے کسوری میتھی لے لی ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہم نے اس میں لے لی ہے نمک یا حضب ضرورت لے لیجئے گا ون ٹی سپون سفید زیرہ چاہیے ہوگا اور ہاف ٹی سپون میں نے لے لی ہے کٹیوی لال بھر تو یہ سارے مسالے بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اب کیا کریں گے سپون کی مدد سے ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنے اور یہاں پر ہم نے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا اب اس میں میں ڈالوں گی ایک انڈا جس سے آپ کے پراتھے بنیں گے نرم ملائیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ انڈا نہیں ڈالنا چاہتے تو انڈے کو سکپ بھی کر دیجئے گا لیکن یہ ہے کہ انڈے سے پراتھوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے اور ہمارے پراتھے جو ہیں وہ بہت ہی سوف بنتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے انڈے کو بھی تمام چیزوں کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے نورمل پانی تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کا ہم نے بنا لینے گھول پانی جو ہے ایک دم بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ڈالتے جائیں گے اور جتنی مجھے کنسسٹنسی چاہیے اسی حساب سے میں اس میں پانی ڈالوں گی یہاں پر جو ہم بیٹر بنائیں گے نہ ہی بہت زیادہ پتلہ بنائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے آئیں گے اور یہاں پہ ہم پراتھوں کا بیٹر جیس کو ریڈی کر لیں گے بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا دیکھیں بہترین ہمارا بیٹر پراتھوں کے لیے بن کے تیار ہو چکے کنسسٹینسیز کی دیکھ لیجئے گا بلکل اسی طرح سے رکھنی ہے چولے پہ رکھ دیا تھا میں نے پین گرم ہونے کے لیے اور اب پین کو ہم آئل سے کریں گے گریس تقریباً ون ٹی سپون جتنا میں نے اس میں آئل ڈالیا اور پورے پین کو ہم گریس کر لیں گے یہاں پر میں نے نانسٹک پین لیا آپ گھر کا جو عام طبعہ ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں جیسی پین گرم ہو جائے گا اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پراتھوں کا گھول جب گھول ڈالیں گے تو نیچے سے فلیم آپ نے لو کر دینی ہے گھول ڈالنے کے بعد آپ نے پورے پین میں اس گھول کو آپ نے پھیلا لینا ہے روٹی کی طرح اب جب ایک سائیڈ اوپر سے خوش ہو جائے گی تو آپ اس کی سائیڈ کو آرام سے پلٹے کی مدد سے پلٹ دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہمارا پراتھا جو ہے اس کی سائیڈ چینج ہو گئی ہے اس پہ ہم لگائیں گے آئل ون ٹیبل سپون میں نے اس پہ آئل ڈالیا آئل کی جگہ پہ آپ کھی یا بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی میرے پاس آئل تھا تو میں آئل کا استعمال کریں اچھا جب آپ اس کے اندر گھول ڈالیں گے تو آپ نے گھول جو ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے پراتھے جو ہیں وہ باریک بنانے ہوں گے تب ہی پراتھے کھانے کا مزہ آئے گا تو یہاں پہ تقریباً ایک کب جتنا گھول جو ہے وہ میں نے پین میں ڈال کے اس کو پھیلا لیا تھا اور یہاں پہ دیکھیں پراتھے کو ہم پکا رہے ہیں نورملی جیسے عام پراتھے بناتے ہیں اسی طریقے سے بنائیں گے ہم جب آگے پیچھے سے زبردست قسم کے پھول آ جائیں گے تو یہ ہمارا پراتھا تیار ہو جائے گا ایک پراتھا ہمارا بن چکے ہے گرمہ گرم پراتھے کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے اسی طرح سے باقی کے پراتھے بنا کر بھی ہم ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے گرمہ گرم ایزی پراتھے بنا کر تیار بھی کر رہی ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں ویورز بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں موں میں جاتی میلٹ ہو جاتے ہیں ان پراتھوں کے ساتھ میں نے بنائی ہے ہری چٹنی ہری چٹنی ضرور بنائیے گا تو پراتھے کھانے کا مزہ ہی دبالا ہو جائے گا مزہ آ جائے گا آپ کو یہ پراتھے آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہیں بچے بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے گرمہ گرم پراتھوں کو ہم انجوائے کریں گے ہری چٹنی کے ساتھ تو ضرور بنائیے گا ویورز آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی آپ کو بھی پسند آئے گی آپ کے گھر والوں کو بھی پسند آئے گی اور آپ کے گھر والے آپ کی ضرور تعریف کریں گے آج کی ویڈیو کا میں ادھر یہ اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں میں آپ سب کو سکھانے جاری ہوں مولی اور آلو کے پراتھے بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گے اس طرح سے آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائے ہوں گے تو آج جو ہم یہ پراتھے بنا رہے ہیں میدے سے بلکل بھی نہیں بناؤں گی میں گھر کا جو عام آتا ہے ویڈ فلور اس سے میں بنانا سکھاؤں گی کیونکہ میدے کے پراتھے جو ہوتے ہیں ہماری صحت کے لئے بلکل بھی صحیح نہیں ہوتے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بنتے بہت زیادہ مزیدار ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا مولی اور آلو کے مزیدار پراتھے بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کی مولیاں لے لیا ان کا چھلکہ اتار کے ان کو پانی سے دھو لیا اور تین آلو لے لیا ہے میڈیم سائز کے ان کا بھی چھلکہ اتار کے میں نے ان کو پانی سے دھو لیا اچھا یہ جو میں آپ کو پراتھے بنانا سکھا رہی ہوں اس مکسر سے تقریبا آپ کے جو پراتھے بنیں گے پانچ سے چھے بنیں گے اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ پھر کیا کیجئے گا اس کی کانٹیٹی کو ڈبل کر لیجئے گا جتنے بھی سارے اس ریسپی بھی انگریڈیٹ ہوں گے جو کانٹیٹی اس کو آپ ڈبل کر لیجئے گا اب آپ کو ایک بڑی تھالی چاہیے ہوگی اور جو ہم نے مولیاں چھیل کے رکھی تھی ان کو ہم نے کر لینا ہے قدو کش یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم مولیوں کو قدو کش کرتے جائیں گے ویڈیو چھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہوئے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے مولیوں کو قدو کش کر لیے اس کے بعد جو ہم نے آلو چھیل کے رکھے تھے اس کو بھی ہم کیا کریں گے قدو کش کر لیتے ہیں ویسے مولی کے پراتے تو ہر کوئی بناتا رہتا ہے تو میں نے سوچا آج میں آپ کو بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں بنانا سیکھا ہوں مولی اور آلو کے پراتے آپ یقین مانیں یہ بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آلو اور مولی دونوں کو قدو کش کر لیے اب کیا کریں گے ان کا پانی نکال لیے ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کے لئے میں نے ایک چھلنی لے لیا اس کے پر ململ کا کپڑا رکھیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے قدو کش کیے ہوئے آلو اور مولی کو اب ہم کیا کریں گے اس کا پانی جو ہے ہم نے بہت اچھے طریقے سے نچوڑ لینا ہے بہت اچھے طریقے سے نچوڑیے گا اگر آپ پانی اس کا نہیں نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا جب ہم پراتھوں کو بڑھائیں گے تو پراتھے جو ہیں وہ آپ کے پھٹ بھی سکتے ہیں تو اس کے لئے پانی نکالنا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پانی نکال کے اس کو ہم ضائع کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے مولی اور آلو کا پانی بہت اچھے طریقے سے نچوڑ لیا اس کو نکال لیتے ہیں ہم ایک برتن میں اس کے بعد ان دونوں چیزوں کا ہم آپس میں مکس کر دیں گے چولے پہ میں نے ایک برتن رکھ دیا اس کے اندر میں آئل ڈال دیں گے ثری سے فور ٹیبل سپون زیادہ آئل مٹ ڈالیے گا اس کے بعد اس میں ون ٹی سپون میں نے زیرہ ڈال دیا زیرے کو ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑی دیر کے لئے بھوننا ہے تقریباً تیس سے پینتی سیکنڈ کے لئے میں زیرے کو بھون لیتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں زیرہ ہمارا بھون گیا ہے اس کے بعد جو ہم نے قدو کش کر کے رکھے تھے آلو اور مولی وہ دونوں ہم اس میں ڈال دیں گے اچھے طریقے سے کیا کریں گے اس کو ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب کیا کریں گے اس میں ہم کچھ مسالے ڈالیں گے حلدی میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے کٹا واسو کا دھنیا اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون اس میں میں نے ڈال دیا ہے کٹیوی لال مرچ سارے مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ویورز اس کی کیا کریں گے دو سے تین منٹ اس کی ہم بھنائی کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگ رہے تو ویڈیو کو ابھی ابھی لائک کر دیں دو سے تین منٹ بھنائی کے بعد اس میں میں نے ڈال دیئے کٹی وی ہری مرچیں دو میڈیم سائز کی تھی اس کے بعد ویورز آپ کو چاہیے ہوگا مولی کے پتے مولی کے پتے جو ہیں ان کو دھو کے آپ نے باریک باریک کٹ کر لینا ہے اس سے مولی اور آلو کے پرانٹھوں میں بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آتے ہیں تقریباً ٹو ٹیبل سپون جتنے میں نے مولی کے پتے کٹ کر کے ڈال دی ہیں ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گی چاپ کیوی پیاز اور ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے ہم کٹاوہ ہرہ دھنیا اگر آپ چاہیں تو اس میں مولی کے پتے کٹ کر کے زیادہ کانٹیٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں ہاف کپ جتنے بھی ڈال سکتے ہیں اس سے پرانٹھوں کا ٹیسٹ بہت زیادہ زبردست آتا ہے یہاں پہ کیا کریں گے ایک دفعہ ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے میکس کرنے اب نیچے سے فلیم بلکل لو کر دیں گے اسے کور کر کے لو فلیم پہ ہم چھوڑ دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ جو ویجیٹیبلز ہیں ہلکی سی سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پہ ویورز تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر دیا تھا اور پانچ منٹ کے بعد اس کا ڈھکن کھول دیا ماشاءاللہ سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے تو یہاں پہ ہماری جو سٹفنگ ہے پراتھوں کی بلکل تیار ہوگی اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور اس سٹفنگ کو ہم روم ٹمپریچر پہ کر لیں گے تھنڈا تو اب ہم تیاری کر لیتے ہیں پراتھوں کی تو نورملی جیسے گھر میں ہم آٹا گونتے ہیں وہیں آپ نے آٹا لے لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہم نے کیا چھوٹی پیڑیاں بنا لینی ہے چھوٹی چھوٹی پیڑیاں بنا لیں گے تقریباً میں ابھی آپ کو دو پراتھے بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لئے میں چار چھوٹی چھوٹی پیڑیاں بنا لوں گی خوشکہ لے لیں خوشکے کے مدد سے نورملی جیسے ہم پیڑے بناتے ہیں پیڑے نہیں بنانے آپ نے چھوٹی پیڑیاں بنانی ہے چار میں پیڑیاں بنا رہی ہیں اسے میں آپ کو دو پراتھے بنانا سکھاؤں گی اب آپ نے کیا کرنے ہیں اپنا کچن کاؤنٹر اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا خوشکہ ڈال لیں اس کے اوپر ہم اپنی پیڑی رکھیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو بڑھا لیں گے تھوڑا تھوڑا خوشکہ ڈال کے آپ نے کیا کرنے ہیں اس کی روٹی پتلی بیل لینی ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے میں کیا کروں گی دو روٹیاں میں نے باریک بیل لیں ہیں ایک ہی برابر سائز کی اس کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑا سا لگا لوں گی گھی گھی ہے تو گھی لگا لیں نہیں ہے تو پھر آپ آئل بھی لگا سکتے لیکن گھی سے پراتھوں کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد گھی لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم رکھیں گے اپنی سٹفنگ سٹفنگ تھوڑی زیادہ رکھے گا تب ہی پراتھے کھانے کا مزہ آئے گا تقریبا میں نے تھری ٹیبل سپون بھر کے اس کے اوپر سٹفنگ رکھ رہی ہے اس کے بعد اس کے اوپر دوسری روٹی جو اپنے بیل کے رکھی تھی وہ اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کے کنارے جو ہیں آپ نے وہ سیل کر دینے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں سٹفنگ ہماری باہر نہ نکلیں ہلکا سا ہاتھوں سے پریس کر کے آپ نے رولنگ پن کی مدد سے اس کی باریک روٹی بیل لینی ہے روٹی بیل لینے کے بعد یہاں پہ میں نے تبہ رکھ دیا تبہے کے اوپر ہم لگائیں گے گھی ہز بھی ضرورت گھی لگا لیجئے گا زیادہ گھی لگائیں گے تو پراتھے آپ کے کرسپی بنیں گے اس کے بعد کیا کریں گے ارام سی اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اپنا پراتھا اور اس پراتھے کے اوپر ہم لگا رہے ہیں گھی ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون گھی لگانے کے بعد جیسے اس کی ایک سائٹ پہ کلر آ جائے گا پھول بن جائیں گے تو ہم اس کی سائٹ کو پلٹ دیں گے اور نورملی جیسے پراتھے بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے پراتھے بنا لینے ہیں تو یہاں پہ میں پراتھوں کے پر تھوڑا گھی زیادہ لگا رہی ہوں کیونکہ جب تک گھی زیادہ نہیں ہوگا تو پراتھے کرسپی نہیں بنیں گے اور کرسپی نہیں بنیں گے تو پھر کھانے کا مزہ نہیں آتا پراتھے تو اگر آپ گھی کم لگانا چاہے تو گم بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک پراتھا ہمارا تیار ہو گیا اور میں نے یہ دونوں پراتھے بنا کے تیار کر لیا اسی طرح سے آپ آلوموری کی پراتھے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پراتھوں کی آپ شکل دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست پراتھے نظر آ رہے ہیں ابھی میں آپ کو اسے کھول کر بھی دکھاتی اندر سے اس کی پراتھوں کی لکھ دکھاتی ہیں دیکھیں کتنی زبردست لکھ آئی ہے ہمارے پراتھوں کی اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے موہ میں بھی پانی آگیا ہوگا ان پراتھوں کو دیکھ کے اچھا ان گرمہ گرم پراتھوں کو آپ سرف کریں ہری چٹنی کے ساتھ تو مزہ ہی آ جائے گا اگر ساتھ اچار ہو جائے تو پھر ان پراتھوں کو چار چاند لگ جانے ہیں تو گرمہ گرم پراتھوں کو آپ کھائیں ہری چٹنی اور اچار کے ساتھ چاہیں تو آپ اس کے ساتھ چائے کا ایک کب بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ضرور بنائیے گا اس طرح سے پراتھے جس طرح سے میں نے آپ کو بنانے سکھائی ہیں آلو اور مولی کے تو مزہ ہی آ جائے گا آپ ان پراتھوں کو بینہ چٹنی اور چائے کی اچار کے بھی خاص تھے یوں بھی یہ پراتھے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو میں ادھر یند کرتی ہوں ضرور آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کرنا اور مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں آلو کے بہت ہی مزہ دار پراتھے جو کہ بینہ آٹا گوندے اور بینہ جو ہے پیڑے بنائے بنائے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی کھانے میں سوفٹ ہوتے ہیں بہت مزہ دار ہوتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے بلکل لاس تک دیکھنا ہے پھر یہ ہوگا کہ آپ سے کوئی ایسی چیز چھوٹ جائے گی جس سے آپ کے پراتھے جو ہیں وہ نہ ہی بہت سوفٹ بنے گے اور نہ ہی مزہ دار بنے گے تو چلے یہ کیسے بنتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لے لیے تھے اور ان کو میں نے وائل کر لیا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے میشر سے اچھے طریقے سے اس کو میش کر لینا ہے تو میں ان کو میش کر لیتی ہوں تو آلو ہمارے میش ہو گئے ہیں اگر آپ کے پاس میشر نہیں ہے تو فوق یا چمل سے بھی ان کو میش کر سکتے ہیں تو اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اب آپ نے ایک باول لینے ہے اس کے اندر ڈالیں گے ایک انڈا ساتھ اس کے اندر میں ڈال دوں گی آدھا کپ دودھ دونوں چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کو انڈا نہیں پسند تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی پراتھے آپ کے بن جائیں گے لیکن انڈے سے یہ ہوتا ہے کہ پراتھے بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد جو ہم نے آلو بوائل کیے تھے اس کا مکچر ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ اس کے اندر دو باریک کا ٹی وی میں نے ہری مرچیں لے لی ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچوں کو آپ نے باریک باریک کر کے کٹ کر کے ڈالنا ہوگا چاپ کیے وی پیاز لے لیں تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی اور آدھا کپ میں اس میں ڈال دوں گی چاپ کیے وی ٹی ماتر آدھا کپ میں اس میں ڈالوں گی چاپ کیا وی ہرہ دھنیا 1 ٹیبل سپون میں اس میں ڈال دوں گی آئل اور اب اس میں ہم کچھ سپائسز ڈالیں گے 1 ٹی سپون میں نے لے لیے کٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون آپ کو چاہیے ہوگی لال مرچ کا پودر 1 ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں نمک آپ چیک کر لیجئے گا اور 1 ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں حلدی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو آپ اس میں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں ساری چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے آپ اس میں مکس کر دیا اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ میدہ اگر آپ کو میدہ نہیں پسند تو آپ اس کی جگہ ویٹ فلور جو آم آٹا جو ڈیلی ہم روٹی کھاتے ہیں جس کی وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح سے پراتھے پسند ہے میدے کی تو میں نے اس لئے اس میں میدہ ڈال دیئے تو ساتھی اب کیا کریں گے اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا نارمل جو پانی ہوتا ہے وہ اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کا ہم نے بیٹر بنا لینا ہے جو اس کا بیٹر ہے وہ نہ ہی بہت زیادہ پتلاؤ نہ ہی بہت زیادہ گاڑاؤ رنی بیٹر ہونا چاہیے یہ دیکھیں ابھی بھی یہ بہت زیادہ تھک ہے تو میں اس کے اندر جو ہے مزید تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہوئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا میری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز کے لیے اور یہ دیکھیں آلو کی پراتھوں کا بیٹر جو ہے ریڈی ہو گیا ہے بلکل رنی بیٹر ہونا چاہیے اب آپ نے اس کو رکھنا نہیں ہے فوراں سے ہم اس کے پراتھے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چولے کے اوپر میں نے تور رکھ دیا ہے فلیم نیچے میں نے بلکل لو رکھی ہوئے اور اس کے اوپر ہم آئل ڈالیں گے تھوڑا سا آئل جو ہے آپ نے پورے دوے پر اس طریقے سے سپریٹ کر دینا ہے اب اس کے اوپر ڈال دیں گے بیٹر جو ہم نے بنایا تھا پراتھوں کا تھوڑا سا بیٹر ڈالیں گے اس طریقے سے آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو آپ نے اس طریقے سے پھیلا لینا ہے نہ ہی بہت زیادہ پتلہ آپ نے اس کو پھیلانا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا ہونا چاہیے فلیم میں نے ابھی نیچے لو رکھی ہوئی ہے اور جیسے ہی پراتھا اوپر سے ڈرائے ہو جائے گا خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے اور یہ دیکھیں پراتھا اوپر سے ڈرائے ہو گیا ہے تو اس کے اوپر ہم گھی یا آئل لگا لیں گے ایک چمچ اب ہم اس کی سائٹ کو پلٹے کی مدد سے آرام سے اس کو فلپ کر دیں گے دیکھیں بہت ہی آسانی سے فلپ ہو گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنے جس طرح سے نورملی ہم پراتھا بناتے ہیں گھر میں اسی طریقے سے آپ نے اس کو پکانا ہوگا اور اگر آپ جائیں تو اس کے پر آئل یا گھی بھی مزید لگا سکتے ہیں تو جب تک چاروں سائٹ بھی اچھے سے پھولنا آ جائیں تو آپ نے اس کو پکانا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک پراتھا بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست بناوا ہے یہ دیکھیں اس کی سوف نیس میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی سوف بنتے ہیں کھانے میں یہ بہت لذیذ ہوتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں اسی طرح سے سارے پراتھے بنا کے تیار کر لیتی ہوں تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے آپ نے تبوے کو آئل لگانا ہے یا گھی جو بھی آپ پسند کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر بیٹر ڈال کے آپ نے روٹی کو اس طریقے سے پھیلا لینا ہے جب ایک سائیڈ آپ کے بلکل ڈرائ ہو جائے اوپر سے تو آپ نے اس کی سائیڈ کو پلٹ دینا ہے پہلے آپ نے لو فلیم پہ اس کو پکانا ہوگا جب آپ کی ایک سائیڈ جو ہے ڈرائ ہو جائے تو آپ نے اس کی سائیڈ پلٹ کے آپ نے فلیم جو ہے اس کو میڈیم کر کے سارے پراتھے آپ نے تیار کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گرمہ گرم ہمارے آلو کے پراتھے جو بن کے ہیں تیار ہو گئے ہیں سارے یہ دیکھیں بہت ہی سوکھ بنتے ہیں کھانے میں یہ اتنے مزے دار ہوتے ہیں کہ موں میں جاتے یہ میلٹ ہو جاتے ہیں جب آپ یہ کھائیں گے تو آپ یقین کریں آپ کے ہاتھ نہیں رکیں گے آپ کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے یہ اتنے مزے دار بنتے ہیں تو آپ ان پراتھوں کو چٹنی کے ساتھ اور اچار کے ساتھ سرف کریں بہت ہی یہ مزہ دیتے ہیں تو ادھر ہی میں آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں ضرور ریسپی کو آپ نے ٹرائے کرنا ہے سکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ نئو ویڈیو کے ساتھ میں پھیر آوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ